سلام بھول رہا جابہ تو اچھا کون سا بھول رہے نے سلام سلام بھول رہا سلام جابہ کون سا زلہ کون سا ہے تحصیل تحصیل سرگودہ سرگودہ اچھا حکم فرمائے جانسو صاحب اس بینٹ سے کمزور پار جائی ہے اچھا تو بینٹ کو موٹا کر دیں ہو جائے گی آپ اس طرح کریں کمزور کیوں پڑھی ہے اس کو کوئی بخار بخار تو نہیں ہے بخار پانی سرگرم سرگرم ہو گئی ہے تو پھر پہ کیا کیا آپ نے آرام نہیں آیا آپ اس طرح کریں سونڈ لیں سونڈ اور گوڑ کتنا ایک پاؤ سونڈ لے لیں اور آدھا کلو گوڑ لے لیں ٹھیک ہے لیکن آدھا کلو سونڈ اور گوڑ جو ہے نا اس کے دو دو خوراکیں بنا لیں کوڑ کے اچھی طرح یہ دیں ٹھیک ہے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی اور اس کی دی ورمنگ کرائیں بعد میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے پروگرام تو دیکھتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں کیسا رہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو پسند ہے چلے بہت شکریہ آپ کا ٹیلی فون کال کرنے کا اللہ حافظ کسام دوست جس میں مختلف آواز ہیں مختلف لوگوں کی کوئی بچہ کوئی بھوڑا کسی کی موٹی آواز کسی کی باریک آواز کبھی کبھی بندہ دھوکہ بھی کھا جاتا ہے میں نے سمجھا شاید کوئی بہن بول رہی ہے وہ بھائی نکلے تو یہ ہو جاتا ہے لگتا ہے انہوں نے بھی وہ ٹھنڈا گرم پی لیا ہوگا اس لیے میں نے ایک چیز دیکھی چائنہ والوں کی چین میں بہت کم لوگ گلے کے مرض میں مبتلا کیوں اس کی وجہ کیا جب وجہ پوچھی یا دیکھی تو وہ تھا اُبلا ہوا پانی اور گرم پانی وہ استعمال کرتے ہیں تھنڈا پانی نہیں پیتے ہمیشہ گرم پانی پیئیں گے گرم پانی سے گلہ خراب نہیں ہوگا خصوصاً وہ بچے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو ہر وقت کسی تھنڈے آئیس کریم ہو یا تھنڈی بوتلیں اور وہ بھی یخ تھنڈی بلکل برب بنی نہیں وہ پینے کی کوشش کرتے ہیں انہیں آوائیڈ کرنا چاہیے کہتے ہیں علم حاصل کرو خواہ چین جانا پڑے یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے تو چین والوں کی یہ عادت کہ گرم پانی پینا اور گرم پانی کی وجہ سے ان کا گلے کی بیماری شاید ہی آپ کو ملے گی خاص طور پر گرم سرد جب ہو جائے انسان ایک گرم چیز گرم گرم روٹی اس لئے کہتے ہیں نا دودھ بھی گرم نہیں پینا بہت ابلتا ہوا جلتا ہوا دودھ وہ کہتے ہیں تتہ بردہ دودھ نہ پیئے پامیں نور ہوئے راہنکرار نہ ٹوریئے پامیں دور ہوئے اس کو فارسی میں بھی اس کو مختلف اس کے تراجم ہوئے ہیں ترجمے ہوئے ہیں تو ہمیشہ انسان کو راہ راست پہ چلنا چاہیے جو صحیح راستہ ہے سیدھا راستہ ہے اسی پہ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے اور گرم اور ابلتا ہوا دودھ وہ کہتے ہیں نور ہو اس کو بھی نہیں پینا چاہیے جو ایک تو زبان جلے گی دوسرا یہ ہے کہ اگر پہلے تھنڈی چیز لے لی اس کے بعد گرم کھائی یا گرم ایک روٹی گرم گرم لوگ کھاتے ہیں اور اس کے بعد فوراں تھنڈا پانی یخ اور بوتل تھنڈی اس سے گلہ خرام ہو جاتا ہے آواز بھی بیٹھ جاتی ہے آواز نارمل نہیں رہتی اور گلے کی بیماریوں سے جب گلہ بیمار گلے کی بیماری شروع ہو جائے وہ ہنٹڑیوں تک پہنچ جاتی ہے جوڑوں تک پہنچ جاتی ہے یہ اکثر دیکھا گیا ہے اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے یہ بات سے بات نکلی اب چونکے پی آر سی